اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج کی ویڈیو میں اورگینزا سے دامن ڈیزائن بنانا سیکھیں گے اس کے اورگینزا فیبرک کے پیچ کے درمیان میں آپ سلائی لگائیں یہ تقریباً 6 انچ چوڑا ہے اور 24 انچ کے قریب لمبا ہے اپنی شرٹ کی چوڑائی کے حساب سے آپ اس کی لمبائی لیں لیکن کچھ زیادہ لیں کیونکہ اورگینزا جو ہے یہ سو کر جاتا ہے اس طریقہ کرنے سے اب اسی درمیان والی سلائی کے ساتھ ایک آدھا انچ چوڑی پلیٹ بنائیں درمیان والی سلائی کے بلکل ساتھ ساتھ اس کی سلائی آئے گی ایک طرف کی پلیٹ بن گئی اب اسی طرح سے اس کے اپوزٹ دوسری پلیٹ بنائیں گی اتنی ہاف انچ چوڑی اور گینزا دونوں طرف سے برابر ہو جائے گا دوسری طرف کی پلیٹ کی سلائی لگائیں کپڑے میں بل آنے کا خیال دکھیں کہ کپڑے میں بل نہ آنے پائیں دونوں طرف کی پلیٹوں کی سلائیاں لگائیں آدھا آدھا انچ چوڑی پلیٹیں بن گئیں اب درمیان میں گھوٹا لگائیں جو پہلے سب سے پہلے جو نیچے سلائی لگائی تھی اس کا ہاف کرنے کے لیے اسی سلائی کے اوپر اوپر گھوٹے کی سلائی لگے گی گھوٹے کے دونوں طرف سلائی لگائی جائے تو زیادہ بہتر ہے اب چرما ڈوری چرما ڈوری گھم سلائی سے لگانے کا طریقہ پہلے بھی میرے چینل پر اس کی ویڈیو موجود ہے بہت آسان ہے پہلے چرما ڈوری کے درمیان میں سلائی لگائیں اس کے بعد کپڑے کو پلٹتے جو سلائی نیچے کی طرف نظر آ رہی ہے اسی سلائی کے اوپر اوپر ایک دفعہ پھر سے سلائی لگا دیں تو چرما ڈوری جو ہے یہ اس کا آدھا حصہ اوپر نظر آئے گا یہ گھم سلائی سے چرما ڈوری لگانے کا طریقہ ہے یہ دیکھیں چرما ڈوری کی سلائی لگ دی اسی طرح سے دوسری طرف کی بھی سلائی لگائی یہ دیکھیں یہ آپ کا بورڈر جو ہے وہ تیار ہے آپ کپڑے میں جس جگہ پہ ہم نے یہ دامن پہ لگانا ہے جس جگہ پہ بھی آپ نے یہ بورڈر اٹیج کرنا ہے اسی جگہ پہ اپنی شارٹ پہ نشان لگائیں اوپر کا اور نیچے کا میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ تقریباً 6 انچ چوڑا فیبرک تھا اور پلیٹیں بنانے کے بعد وہ اس کی چوڑائی کام ہو گئی اچھا میں نے اس میں سے ایکسٹرا فیبرک جو ہے میں نے سب درمیان میں سے کپڑے کو کٹے فیبرک اندر سے نکالا نہیں ہے شارٹ کا اور گنزہ کو پریس کر لیا پیچ کو یہ پریس کرنے کے بعد سکڑ جاتے ہیں سلائی کرنے سے پہلے اسے پریس کر لینا چاہیے ورنہ بعد میں اس میں بل آ جاتی ہیں اس طرح سے یہ آپ کی شارٹ کے دامن میں اٹیچ ہو جائے گا کپڑے کو اچھی طرح سے پریس کر لیں درمیان میں سے ایکسٹرا فیبرک میں نے ہی کٹا نہیں ہے اسے نیچے کی طرف موڑ دی ہے اب اور گنزہ کو اپنی شارٹ کے ساتھ اس طرح سے جیسے ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے ویسے اسے سلائی کریں آپ اس پیچ کو مزید چوڑا بھی کر سکتے ہیں ایک ایک دفعہ چاہیں تو گھوٹے کی سلائی اس میں اور ایٹ کر لیں دونوں طرف سے اور گنزہ کو کپڑے کے ساتھ سلائی کر لیں اب دیکھیں الٹی طرف سے جو فیبرک ہم نے اندر کی طرف چھوڑا تھا ایکسٹر فیبرک جسے کٹ نہیں کیا تھا اسے اور گنزہ کے اوپر اس طرح سے موڑ دیں اس سے نہ تو ہمارے خدر کے دھاگے نکلیں گے اور نہ ہی اور گنزہ کے دھاگے نکلیں گے یا وہ چوبے گا بھی نہیں اور گنزہ کے اوپر پھر سے دیکھ لیں کیسے اس ایکسٹر فیبرک کو ہم نے موڑ دیا کپڑے کی الٹی سائٹ پہ یہ دیکھیں اب آپ اس کے اوپر ہاتھ سے ترپائی کرنا چاہیں تو ترپائی کر لیں میں نے اس پر سلائی لگائی ہے اس سے آپ کا اور گنزہ جو ہے وہ کھچتا بھی نہیں اور اس کے دھاگے بھی نہیں نکلتے ہیں یہ وہ کپڑا ہے جو پہلے ہم نے درمیان سے کٹ کیا تھا ایکسٹر فیبرک میں نے اس میں کٹا نہیں تھا یہ ایک طرح سے آپ کی جو سارے اس میں کنارے ہیں وہ اندر گھم ہو جائیں گے اگر اسے ایسے نہ موڑا جائے تو پھر یہ ایک دو دفعہ دھلنے کے بعد آپ کے کپڑے کے ساتھ دھاگے جو ہیں وہ نکلنے لگ جاتے ہیں وہ نظر آتے ہیں چاہیں تو آپ انہیں اوور لاک کروا لیں یا پھر اس طرح سے گھم کر کے اسے سلائیاں لگا دیں اسی طرح سے اب اوپر والا جو ہے یہ نیچے والا حصہ گھم ہو گیا اوپر والے اور گینزا کے اوپر کپڑے کو موڑیں ایسے اسے بھی ایک سلائی لگا دیں یہ آپ کا دامنٹ ڈیزائن ریڈی ہے ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ شکریہ